ہلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک سٹرائک لگا تھا جس کے لیے ہمیں سات دن کا ویٹ کرنا پڑا ہے اور میں دس دن سے یہ سے زیادہ سی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے ہوں بٹ اب سٹرائک جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا اور اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے پاس ایک یوٹیوب چینل آیا ہے جن کو ایک میل آ چکے ہیں کہ ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کریں ایڈنٹیٹی ویریفکیشن گوگل ایڈسن میں تب کرتے ہیں جب آپ کا یوٹیوب چینل منٹائز ہو جاتا ہے آپ کے دس ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یا دس سے پہلے بھی کئی بار ای میل آ جاتی ہے کہ آپ ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کریں تب آپ کو اپنے گوگل ایڈسن میں جانا پڑتا ہے وہاں پہ ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کرنی پڑتی ہے اپنے ایڈی کارڈ سے بٹ آج کی جو ویڈیو ہے یہ پاکستانی یوٹیوبر کے لیے جس بھی بندے کا پاکستانی یوٹیوب چینل ہے پاکستان میں رہتے ہوئے وہ گوگل ایڈسن کو ویریفائی کرنا چاہتا ہے یوٹیوب سے پیمنٹ لینا چاہتا ہے اس کو جو گوگل ایڈسن ہے وہ پاکستانی ایڈی کارڈ سے ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو ویریفائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ کو میل آ چکے تو آگے میں آپ کو دکھانے والوں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ کہ کیسے ہم گوگل ایڈسن کو ویریفائی کرنے گے پاکستانی ایڈی کارڈ سے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چلتے ہیں تو دوستو میں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پہ اٹھائی سزار اس یوٹیو چنل پہ سبسکرائبر ہیں اور ان کو یہاں پہ ایک ای میل آ چکی ہے تو اب ہم ان کو اس کو ویریفائی کرنے والے ہیں ان کا جو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ہے اس میں دس سے زیادہ ڈالر ہو چکے ہیں یا پھر دس سے کم بھی ہوں تو کئی بار پہلے میل آ جاتی ہے اب ہم اس کو پاکستانی شراختی کارڈ سے یعنی پاکستانی ایڈی کارڈ سے ویریفائی کرنے والے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک ایسے ویریفیکیشن کرنی ہے یہاں پہ ویریفائی ناو پہ کلک آپ کر سکتے ہو بٹ گوگل ایڈسن میں آپ کو سمپلی جانا ہے لوگن کرنا ہے اور یہاں پہ ایک پیمنٹ والا سیکشن اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہے ویریفیکیشن چیک اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گا ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن نیڈ اٹینشن اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے سمپلی ٹیک ایکشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لوڈنگ چاہ رہی ہے اور یہاں پہ کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے ویریفائی ناو پہ سمپل کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر سے ایک نئے انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ یہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے تو یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہیں ڈرائیور لیسنس سے آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہو پاسپورٹ سے یا کس سے تو ہم یہاں پہ نیشنل آئی ڈی کارڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ سٹارڈ ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے اور یہ جو باکس آپ کو دکھا دی رہا ہے یہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہے جو گوگل ایڈ سن میں نام ہے اور جو آئی ڈی کارڈ پہ نام ہے سیم نام وہی آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اس باکس پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو ایٹومیٹیکل ہی یہاں پہ یہ نام اٹھا لے گا گوگل ایڈ سن اکاؤنٹ میں سے اس کے بعد یہاں پہ یہ بول رہا ہے اپلوڈ یور آئی ڈی تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے بھی نیچنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہے ہمیں اس پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد فرنٹ آئی ڈی ہے اور بیک آئی ڈی تو سب سے پہلے فرنٹ سائیڈ کا ہم نے فوٹو اپلوڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ میں نے تصویر اپلوڈ کر رکھی ہیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں تو یہاں سے میں نے فرنٹ سائیڈ کا جو فوٹو ہے اس کو اپلوڈ کر دی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ بیک آئی ڈی کا فوٹو بھی اپلوڈ کرنے ہیں تو یہاں سے ہم بیک آئی ڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے ایک اپشن آرہا ہے نیکسٹ کا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں ایڈی کارڈ کے فوٹوز تو اب ہم یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ اڈریس پوچھے گا تو اڈریس جو ہے اٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اگر آپ اس بوکس پہ کلک کروگے تو ایڈسن کے اندر جو بھی اڈریس ہے پوسٹر کوڈ ہے سٹی یہ سب کو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا آپ کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ ان کی جو ویریفکیشن ہے ہونے والی ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک منٹ کے اندر اندر بھی ویریفائی ہو سکتا ہے ایڈی کارڈ سے اور کئی بار ان پراغریس میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے بٹ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ان کا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ایڈی کارڈ سے ویریفائی ہو جائے گا بھی کیا بھی یا پھر ان کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویریفکیشن ان پراغریس آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے ان پراغریس اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں بٹ میں آپ کو بتا دوں ایک سے دو دن سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک سے دو دن کے اندر آپ کا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو طریقہ کارڈ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اب یہاں پہ ہم صرف ویٹ ہی کر سکتے ہیں ویٹ کرنے کے بعد ان کے پاس ایک میل آگی کہ یور ایڈنٹری ویریفکیشن اس سکسیسول ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک میل آتی ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہی آپ کا جو ایڈسن پن ہوتا ہے اس کے لیے بھی اپلائی ہو جاتا ہے تو دوستو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لی ٹا 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 بائے بائے